بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام شیاللہ تبسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیشنل بریسٹ کینسر فارنڈیشن کے زہر احتمام ہر سال دنیا بھر میں اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ ہر سطح تک شعور و آگاہی عام کر کے مرس کے بروقت تشکیش ممکن بنائی جا سکے دراصل بریسٹ کینسر اگر ابتداہی مرحلے میں تشکیش ہو جائے تو علاج کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بریسٹ کینسر امید دلائے زندگی بچائے give hope save lives زادر تلخواتی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر علاج سے پہلے ہی ہمتھار بیٹھتی ہیں اب مرس ناقابل علاج نہیں اگر سرطان کی نویت شدید بھی ہو تو کابو پایا جا سکتا ہے ابتداہی مرحلے پہ تشکیش و علاج سے ری لیپس کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں ماہواری جل شروع ہونا تاخر سے ختم ہونا نقصان دے ہیں بریسٹ کینسر آگا ہی ماں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پر وقت پہن سکے اور میری اس ویڈیو کو لائک کمیٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں دنیا بھر سمیت اشعائی ممالک میں بھی بریسٹ کینسر عام ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں تاہم عمومی طور پر کم عمری میں ہی ماہواری کا آغاز طویل عمر تک ماہواری کا عمل جاری رہنا بڑھتی ہوئی عمر تیس سال یا اس سے زائد عمر میں پہلا حمل ٹھیرنا نو مولود کو اپنا دودھ نہ پلانا بانچ پن ہار ہرمون ریپلیسمنٹ تھرپی مانع حمل عدویہ مٹاپا تمباخو نوشی الکوہل کا استعمال فاسٹ اینڈ فروزن فوٹس ناکس غیر میاری ملاور شدہ غزہ یا دودھ کا استعمال محولیاتی آلودی اور فیملی ہسٹری میں بریسٹ کینسر شامل ہونا مثلا والدہ بہن نانی دادی خالہ پھوپی وغیرہ اس کا شکار ہوں وغیرہ محرکات بھی بن سکتے ہیں آج کل بچیوں میں کم عمری میں محواری کی شرابر رہی ہے جس کا مطلب ان کے ہارمونز وقت سے پہلے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ مرغیوں کی دغنتیز نشنما اور بھینسوں سے وافر مقدار میں دودھ حاصل کرنے کے لیے جو مخصوص ہارمونز فیڈ یا انجیکشن کے ذریعے انہیں دیے جاتے ہیں تو یہ بھی بچیوں میں وقت سے قبل محواری کی وجہ ثابت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اب ہمارا رہن سہن مغربی ممالک جیسا ہوتا جا رہا ہے تو شائع ممالک میں اس مرز کے پھیلاؤ کی ایک وجہ یہ بھی ہے دراصل روا برز کا تھیم بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین میں امید کی جوت جگانے کے لیے منتقب کیا گیا ہے کہ عموماً بریسٹ کینسر کی تشکیش کے بعد خواتین شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر علاج سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتی ہیں ایسے میں ہم انہیں امید دلا رہے ہیں کہ یہ مرز قابل علاج ہے اور بات ازنا علاج ایک بھر پور زندگی گزار سکتی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ بریسٹ کینسر تب ہی معلوم ہوتا ہے جب بروقت تشکیش بھی ہو چونکہ بیرون ممالک میں ابتدائی مرحلے میں ہی بریسٹ کینسر تشکیش کر لیا چاہتا ہے احتیابی کا تناسب بھی زیادہ ہے مغربی ممالک میں ایسے بشمار خواتین موجود ہیں جو بریسٹ کینسر کے علاج کے بعد دس پندرہ سال سے ایک بھر پور زندگی گزار رہی ہیں لہٰذا اگر آپ کے خاندان یا ملنے جلنے والوں میں بریسٹ کینسر سے متاثرہ کوئی خاتون موجود ہے تو خدارہ اسے زندہ رہنے کی امید دلا کر اس کی جان بچائیں اس کے اندر مرز کو تشخیش دینے کی لگن پیدا کرے تاکہ وہ زندگی سے نا امید نہ ہو پاکستان میں ہر آٹھ میں سے ایک خاتون میں بریسٹ کینسر لاحق ہونے کا امکان پایا جاتا ہے جبکہ اویرنس مند کا مقصد شرعہ میں کمی لانے سے زیادہ آگاہی عام کر کے مرز کو ابتداہی مرحلے میں تشخیش کرنا ہے مکمل علاج ہو سکے بریسٹ کینسر لاحق ہونے کی ایک وجہ مورسیت ہے کسی ایک کے مخصوص جن میں گڑھ بڑھ بھی ہو جائے تو بھی فیملی میں بریسٹ کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جن خاندانوں کی ہسٹری میں بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے ان کا شمار ہائی رسک فیملیز میں کیا جاتا ہے بیرونے ممالک میں زیادہ ترہائی رسک خوابتین بریسٹ کینسر کی سرجری کروا لیتی ہیں تاکہ سرطان سے محفوظ رہ سکے مینو پاوس ایک فطری عمل ہے لیکن اگر ایک خاص عمر کے بعد مہوارین بننا ہو تو اس صورت میں مرس لاحق ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں پریسٹ کینسر کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بعض کی نویت شدید تو بعض درمیانے درجے کی یا معمولی نویت کی ہے سب سے عام قسم ڈکٹل ہے اگر یہ بروقت تشخیش ہو جائے تو علاج ممکن ہے بسورت دگر جسم کے دگر حصوں تک پھیل کر شدید نویت کا شکار اختیار کر لیتی ہے دگر اقسام میں مسکنس ٹبلر وغیرہ شامل ہیں جو جسم میں زیادہ نہیں پھیلتی بریس کینسر کی تمام اقسام کی تشخیش بائی آپسی کے ذریعے کی جاتی ہے ایسے خواتین جن کی بائی آپسی ریپورٹ میں ہر ٹو پوزیٹیف آئے تو اس سے دفع کے لیے شفای طب میں اب موثر عدویہ موجود ہے اگر بریس کینسر میں اے آر اور پی آر پوزیٹیف ہوں تو علاج کے اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں لیکن نیگٹیف ہونے کی صورت میں کئی مسائل یا پیچھتگیاں نہ جنم لے سکتی ہیں اسی طرح جن خواتین میں ای پی آر اور پی آر ہر ٹو تینوں ہی نیگٹیف ہوں تو یہ شدید ترین نویت تصور کی جاتی ہے مرس کی تشخیش کے لیے پہلا طریقہ خود اپنا معاینہ کرنا ہے جس میں بریس کے سائز اشیف میں فرق گوٹلی نپل یا خال کا اندر کی طرف دھست جانا وغیرہ جانچا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ مولی سے معاینہ کروانا ہے تیسرا طریقہ الٹرا ساؤنڈ امیمگرام ہے واضح رہے اگر مریضہ کی عمر اس لیے بھی سکریننگ کا موسط طریقہ کار تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہاتھ سے محسوس کی جانے والی گوٹلی کی بھی تقریباً دو برس قبل تشخیش ہو جاتی ہے حتمی تشخیش کے لیے بائیو آپسی کی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ گلٹی سرطان زدہ ہے بھی ای آر پی آر ہر ٹو وغیرہ کبھی پتہ چلتا ہے اور انہی معلومات کی بنیاد پر انکولوجس ٹریم بہترین ٹریٹمنٹ پلان بناتی ہے کینسر کے علاج اس قسم کے اور مرحل کے مطابق کیا جاتا ہے مرس کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں سرطان بریس یا پھر قربی غدود تک محدود ہوتا ہے جب کہ تیسرے اور چوتھے مرحلے میں جسم کے دیگر ازا تک پھیل جاتا ہے بریس کینسر کے علاج کے زمن میں سرجری کیمو ترابی جن ٹارگٹ تھرابی اور ریڈی ایشن تھرابی مستعمل ہیں بعض کیسز میں سرجری کے ذریعے سے ٹیومر نکالا جاتا ہے تو بعض اوقات پوری بریس ٹری ریموف کرنی پڑتی ہے کیمو ترابی میں مخصوص طاقت و انجیکشن ڈریپ بھی شامل کر کے لگائے جاتے ہیں اس علاج کا دورانیت عموما پانچ سے چھ ماہ پر مشتمل ہوتا ہے اگرچہ کیمو ترابی کے زمنی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں لیکن یہ وقت ہوتے ہیں ایک طریقہ علاج ریڈیئیشن کہلاتا ہے جو شواؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے ریڈیئیشن کا فیصلہ بائیو افسی کی ریپورٹ پر کیا جاتا ہے بعض کیسز میں ہارمونل دواء تجویز کی جاتی ہے جو تقریبا دس سال بقائد کیسے استعمال کرنی پڑتی ہے تاکہ طویل عرصے تک مرز پہ قابو رہے بعض کیسز میں ٹارگٹ یا جین تھارپی کی جاتی ہے چونکہ اس مرز میں قوت مدافت کمزور پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کئی موثر عدویہ استیاب ہیں مجموعی طور پر ماضی کی نسبت اب ایسی جدید عدویات مطارف کروائی گئی ہے جن کے استعمال سے بریس کینسر قابل الارٹ مرز بن چکا ہے بلکہ شدید اتنویت ہونے کی صورت میں مرز کنٹرول بھی رہتا ہے ریسے تو بیس سال کی عمر کے بعد کبھی بھی بریس کینسر اپنا شکار بنا سکتا ہے لیکن مختلف ترجوبات کی روشنی میں بیرون ممالک میں پچاس سے ساٹھ سال کے درمیان جبکہ پاکستان میں چالیس سے پچاس سال میں بریس کینسر کا تزادہ امکان پایا جاتا ہے یعنی مغربی ممالک کی نسبت ہمارے یہاں عوستا دس سال قبل خواتین میں یہ مرض تشخیش ہو رہا ہے تا تک بریس کینسر سے متعلق شعور و آگاہی فرہم کی جائے خواتین ہر ماہ اپنا معاینہ خود کریں اور اگر معمول سے ہٹ کر کوئی علامت محسوس کریں تو فوری طور پر مولیس سے رابطہ کرنے میں ہچکچا ہٹ محسوس نہ کی جائے